دوستو اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں جہاں الرحیم الرحمن اور ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جو کہ تمام انسانیت پر رحم و کرم کرتی ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی القحار الزور بھی ہے یعنی کہ کہر برسانے والا اور ضرر پہنچانے والا دوستو اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ افراد ایک دھابے پر موجود ہیں اور ان میں سے ایک شخص اپنے موبائل فون کی مدد سے ویڈیو بنا رہا ہے باہر مکمل بارش کا عالم ہے اور کچھ ٹیمپوز یعنی ٹرکس کھڑے ہیں جن میں سے کچھ ٹرکوں کے اوپر سامان لدہ ہوا ہے اور کچھ پر مویشی لدے ہوئے ہیں دوستو یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور پیچھے کچھ افراد بول رہے ہیں کہ اچانک آسمان سے ایسی بجلی گرتی ہے جو کہ ایک ٹیمپو یعنی ٹرک کے اوپر آ کر گر جاتی ہے دوستو جیسے ہی یہ بجلی گرتی ہے تو یہ موبائل فون اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے شخص وہاں سے دوڑ لگا دیتا ہے اور کیامرے کا رخ بھی زمین کی طرف ہو جاتا ہے اور چند لمحات کے لیے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر اگر ہوا ہے تو کیا ہوا ہے ویڈیو بنائی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس گاڑی پر جتنے بھی مویشی موجود تھے جتنے بھی بکرے چھترے اور اس نسل کے دیگر جانور تھے وہ سارے کے سارے موت کی آغوش میں جا چکے ہیں سب کے سب مر چکے ہیں اور ان کو مارنا کسی اور کا نہیں بلکہ اس بجلی کا کام ہے جو کہ اچانک سے نیچے گری تھی دوستو اس لمحے کو دیکھ کر تمام لوگوں کی آنکھوں میں آسو آگئے اور ایک منٹ کے لیے وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں اگر ہم اچھے طریقے سے زندگی نہ گزاریں تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہم لوگ بھی اسی طریقے سے اچھک لیے جائیں گے جس طرح ان تمام مویشیوں کی جانیں اچھک لی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں بروز آخر مکمل ایمان کی حالت میں اٹھائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ